ہیلو آج ہم بہت ہی فنی اور بہت ہی مزیدار ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کیمسٹری کا تو آج ہم ایک سوال آپ سے کریں گے کیا آپ اس پیپر کو جلاوگے لیکن شرط یہ ہے کہ جلنے کے بعد یہ پیپر ایز ایز وائٹ کا وائٹ رہنا چاہیے مطلب اس پیپر میں آگ بھی لگنی چاہیے اور یہ پیپر جلنا بھی نہیں چاہیے کیا آپ یہ کر سکتے ہو لیجئے یہ کیسے پو سی بھل ل 분�یٰیا آپ ہی کر کے دکھاؤ میں نے ایسا نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا کہ پیپر آگ پکڑنے کے بعد بھی یعنی اس میں آگ لگنے کے بعد بھی یہ پیپر وائٹ کا وائٹ رہنا چاہیے یعنی ایز ایز رہنا چاہیے یہ پیپر جلنا نہیں چاہیے تو چلی ہم جانیں گے اس ایکسپیریمنٹ کے پیچھے یہ ایکسپیریمنٹ ہے کیا ہم کر کے دکھائیں گے یعنی آگ پکڑنے کے بعد بھی یہ پیپر ایز ایز رہنا چاہیے ہم آج آپ کو کر کے دکھائیں گے تو چلیے ہم دیکھیں گے اس پیپر پر آگ جلنے کے باوجود بھی یہ پیپر ایز ایز رہے گا تو اس کے لیے اس ایکسپیرمنٹ کے لیے سب سے پہلے ہم اس پیپر پر سینیٹائزر چھڑکیں گے چلیے ہم سینیٹائزر ڈالیں گے اس پر آپ دیکھ رہے ہو یعنی آگ لگنے کے بعد بھی یہ پیپر ایز ایز ہی رہا تو اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن جاننے کی کوشش ہم کرتے ہیں تو اس کا ریزن کیا ہے ڈی ایر ہم نے اس پر سینیٹائزر چھڑکا تھا سینیٹائزر کے اندر ہوتا ہے دو چیزیں ایک کو کہتے ہیں الکول دوسری ہوتی ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں الکول کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے اور وارٹر کا بوائلنگ پوائنٹ زیادہ ہوتا ہے compliant to alcohol ��ر اس پیپر کو بچاتا ہے بچاتا کیسے ہے الکول کا بوائلنگ پوائنٹ کم ہونے کی وجہ سے یہ جلدی جل جاتا ہے جو ہی جلتا ہے الکول تو اس وقت وارٹر ایک protective covering بناتا ہے اس پیپر کے سرفیس کے اوپر یہی وارٹر جو protective covering بناتا ہے اس پیپر کو بچاتا ہے موسیقی